موسیقی ویلکم بیک اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے ایک نظر آئی ٹی سیکٹر پر آئی ٹی سیکٹر پر بات کرتے ہیں ہم اور اس سیکٹر سے ایسوسیئٹ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ یہ سوچ دوں گے ڈیلی بیسنس پر میں کہتا ہوں کہ آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے بات یہ کہ ڈیلی بیسنس پر ہم وہ ٹاپک آئیڈنٹیفائی کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ان کامنیکیشن سے ہم بہتر سے بہتر چیزیں آپ کے سامنے لائے کر رکھیں تاکہ آپ مزید انفرومیٹیف ہو سکیں ڈیس ایڈوانٹیجز آف سوشل نیٹورکنگ جس میں فیک نیوز کی بھی بات کی جائے گی جس میں ہم یہ بات کریں گے کہ جو سوشل نیٹورک جس طریقے سے آپ کو ایڈوانٹیج دیتا ہے اس کے آج ہم اس کے کونس پر بات کریں گے کہ اس طریقے سے یہاں پر اس کے ڈیس ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ اس پر سے بچا جا سکے یا اس پر تھوڑا بہت بھی امپرویمنٹ آ سکے اس کے ایریا پہ اسی حوالے سے جو آج ہمیں جوائن کیا ہے وہ کیا ہے نورین شمس صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ ملٹی میڈیا جنرلسٹ ہیں اور بہت بہتر معاملات جانتی ہیں سوشل نیٹورکنگ کے حوالے سے نورین صاحبہ السلام علیکم کیسی ہیں نورین ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں سوشل نیٹورک ہم کو ایڈوانٹیجز دیتا ہے اس میں ڈس ایڈوانٹیجز کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے آپ کے دماغ میں کیا بات آتی ہے ڈس ایڈوانٹیجز میں میں کہوں گی سب سے پہلے فیک پروفائلز آتی ہیں ہیڈیسمنٹ آتی ہے فیس بک کی فیس بک کی اور مس انفرمیشنز آتی ہیں تو وہ زیادہ جو چیزیں ہیں اس میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہے دیکھیں کہ کیا چیز ہو سکتی ہے کیونکہ یہ دور ایسا ہے انفرمیشن کا دور ہے اور انفرمیشن اگر کریڈبل نہ ہو تو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز پھر ایک سمجھنے ایک وشیس سائیکل ہے جو ایک جگہ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر دو تین جگہ جا کے وہ پھر ایک پورا ایک وبا اختیار کر لیتی ہے تو دس ایڈوانٹیجز جو ہے ڈس ایڈوانٹیجز ہے جو میں کہوں گی اور اس کے بعد جو ہے اس میں پھر ہم اگر کیٹرگرائز کریں جیسے میں نے انفرمیشن کی بات کی ہیریسمنٹ کی بات کی اور ہم اب اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیا ہماری آثورٹیز نے کہ ہمیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی سائیبر کرائم بل آنا چاہیے بل سائیبر کرائم جو ابھی آیا ہے وہ کتنا فحال ہے کتنا بہتر ہے وہ آپ کی نظر میں آپ اس کو کتنا ویلیو دیں گی دیکھیں اس میں جب یہ شروع شروع میں آیا تھا میں اگر جنرلسٹک کمیونٹی کی بات کروں گی سیول سوسائٹی کی بات کروں گی تو بڑے اس میں جو ہے آپ کو بھی پتا ہوگا ایک بڑا ایک سلسلہ چلا تھا ایک اس میں ہم نے جو دیکھے اس کے حوالے سے دیکھی تھی کہ اگینسٹ میں بھی آیا تھے کیونکہ ہمیں ایسا لگا تھا کہ کہیں جگہ پہ ہمیں جو ہے ہمارے حق کی تلفی ہوگی فریڈوم آف ایکسپریشن کے حوالے سے اس میں جو ہے قدغن لگائے جائیں گے لیکن ایٹ سم پوائنٹ جب میں نے یہ بات اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کھنگال کے دیکھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح سے لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں تبدیلیاں آ رہی ہیں ٹیکنالوجی کے آنے سے جو رابری ہو گئی ہیرسمنٹ ہو گئی یا کرائم ہو گئی وہ ڈیجیٹل صورت اختیار کر دیے گئے ہیں تو اس کے لئے ضروری تھا کہ کوئی نہ کوئی قانون آئے تاکہ وہ جو لوگ ہیں انہیں پکڑا جا سکے سائیور کرائم بل آنے سے معاملات سوٹ آؤٹ ہو گئی یا پروپر ریگولیشن کی ضرورت ہے کہ ایک انسٹیوٹ کے تحت اس کو ریگولیٹ کیا جائے جہاں پر تمام تر گورنمنٹ کی آفیشل ریپرزنٹیٹیو ویٹ ہیں تمام تر جو آپ کے اکاؤنٹس چلنے ہیں خصوصاً جو آپ کے ٹویٹر پر آپ کے تمام بیورکریٹس ہو گئے پالیٹیشنز ہو گئے سٹیکھولڈر ہو گئے ان کے آفیشل اکاؤنٹ وہاں سے ٹویٹ ہو رہے ہیں ہم تو باقاعدہ یہ ٹرینڈ آ چکا ہے ٹیکنالوجی کی آپ بات کریں کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے کسی بھی انڈیویجیل کو اس کے بعد وہ ری ٹویٹ کر کے اور اس کو ری ریزائن کر کے جو اس ڈسکس کیا جاتا ہے ایسے میں there is a need of regulations رائٹ نا دیکھیں regulations تو ہیں اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ news جو ہے break up ٹویٹر سے ہو رہی ہے so we have to be very much vigilant اب اور زیادہ جو ہے ہمیں extreme ایک regulation چاہیے لیکن regulation کے میں حوالے سے میں کہوں گی کہ FIA نے ابھی recently جب یہ bill آیا ہے they are very much active لوگوں کو پکڑا بھی ہے خاص طور پر خواتین کی میں بات کروں گی جو ان کو harassment زیادہ ہوا کرتی تھی وہاں پہ انہوں نے بہت سارے ایسے actions لیے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں بہت سے ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں جہاں journalists بھی آئے ہیں کیونکہ وہی جیسے میں نے بات کی freedom of expression کی بات ہوئی ہے تو وہ سلسلہ بھی چلا ہے لیکن جیسے اب یہ دور ہے تو ہمیں counter جو ہے ایک قدم اور آگے جانا ہے اس کے لیے یہ کہ credibility آپ کی کیا ہوگی verification آپ کی کیسے ہوگی آپ اپنے تحت بھی تو چیزیں وہ کرنا آپ کو چاہیے for example اگر آپ نے جیسے بات کی ایک twitter account ہے even ہمارے politicians بھی اس میں negativity میں آکے اشتیال انگیز تقریر کر لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ fake news تھی یا misinformation تھی اور threat کرنے نکل جاتے ہیں بڑے جیسے ممالک کو تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے دائیں ایک جو ہے credible دیکھیں کہ وہ source کیا ہے click bet کے چکر میں پہلے مجھے یاد ہے press release جاری ہوتا تھا بقاعدہ official letters پر signatures ہوتے تھے اب تو otherwise اب کیونکہ twitter کا دور ہے technology کا دور ہے اب snap shot چلتا ہے snap shot اب اس پہ جو ہے کچھ بھی click کر دیا اب اس پہ اب جی آئی ٹی کا issue اٹھالیں practical note پر تمام تر journalists نہ صرف journalists بلکہ تمام تر politicians اور تمام تر lawyers اور institutes جو سے associate کر رہے ہیں they are more active on twitter exactly دیکھیں نا یہ access on formation ہے لوگوں کا اور جو ایک دم تیزی سے جو خبر پھیلتی ہے آپ آج خود بتائیں کہ ہم لوگ میں سے ٹی وی پورے 24 hours تو ہم بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم 24 hours فیس بک ضرور دیکھیں گے اٹھتے جاکتے بیٹھتے twitter tweet کرنی ہے نہیں کرنی کس نے کیا کہ دیا کیا نہیں کہا so this is how اب وہ بھی ان کو بھی پتا ہے ہماری audience کہاں پر ہے تو جہاں جہاں publishers ہو گئے advertisers ہو گئے یا اس طرح کے لوگوں کے جن کو اپنا message spread کرنا ہے اور viral کرنا ہے so definitely وہ twitter یا social media کی طرف جائیں گے right اچھا آپ نے کہا کہ ایڈکشن ہو گئی ہے ہم use کر رہے ہیں بزنس کی آپ بات کر رہی ہیں نورین اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ publishing کی آپ بات کر رہی ہیں advertisement بھی marketing بھی ساری وہی ہو رہی ہے exactly آپ نے دیکھا کہ اسی technology کے best throw جو ہے آپ کو right services ملی ہیں application کے یہ one of the best example in Pakistan جو آپ exist کر رہی ہے جی جی پورا آپ کا target market جو ہے ٹیکسی کا آ چکا ہے ساتھ میں سائبر بیلڈنگ کی ہم بات کرتے ہیں what do you think what is سائبر بیلڈنگ اگر سائبر بیلڈنگ کی بات کریں سائبر بیلڈنگ سے آپ کا کیا مراد ہے I want to know کہ سائبر بیل کس طرح سے کر سکتے ہیں اگر کوئی سائبر crime بھی ہوتا ہے تو اس کو build اور process کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں جیسے بھی میں نے بات کی کہ قانون تو ہے یہاں پر لیکن وہ ریپورٹ کس طریقے سے ہوگا اب جب لوگوں کے پاس یہ information for example ان کو پتا ہے کہ robbery ہو رہی ہے ان کا theft ہو رہا ہے credit card کے ذریعے applications کے ذریعے mobile phone snatch ہوتے ہیں آپ آپ کی ساری فیک تو آپ سے کانٹیک کرنے والے ہوں گے فیک اکاؤنٹ پر کانٹیک کریں گے تو مس لیٹ ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا practical note پہ بہتری نظر آئی ہے دیکھیں practical note پہ ابھی جیسے گورنمنٹ نے بھی ایک crack ڈاؤن شروع کیا ہے جس میں فیک اکاؤنٹ کی بات ہو رہی ہے اور جس میں not only کہ صرف آپ one to one چیز ہیں بلکہ جو ایک grand campaign چلا رہے ہیں hate speech کی اس حوالے سے بھی بات چیز چل رہی ہے اور اس پہ کام ہوا ہے اور پاکستان کی آئی ٹی سیکٹر اس میں ایکٹیو ہوئی ہے بلکہ جیسے سوشل میڈیا کے جتنے بڑے فاؤنڈرز ہیں یا کمپنیز ہیں ان سے بھی بات کی گئی ہے کہ وہ بھی ان کا ڈیٹا بند کر دیں یا تو ان کو ایکسز نہ دیا جائے جو کہ ہیٹ سپیچ پھلارے خارصور پہ فرقہ واریت پھلارے ہو چاہے مذہب کے نام پہ پھلارے ہو یا کسی بھی قسم کی ہیٹ سپیچ ہو اچھا گروپ بہت ایزی 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 ہو جاتے ہیں آپ کے فیس بک پر آپ کوئی گروپ بنا لیں کسی بھی انسٹیوٹ کا بنا لیں کسی انڈیویویچرل کا بنا لیں اس کے لیے ایزی ایزی بہت دیا گیا گیا ہے پراؤپر اس کو تھوڑا سا سخت کرنے کے لیے کیا قوانین اختیار کرنے ہوں گے دیکھیں سخت کرنے کی بھی آیا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ اتنے کوئی بہتر آپ کو نتائج نہیں ملے تو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے پاس دیکھیں ہم لوگ کے معاملات میں جو ہمارا انفرسٹرکچر ہے چاہے وہ crime building کی بات کر لیں یا law enforcement agencies ہیں اس پہ ہم اپنے سسٹم کی بات کر لیں تو پھر دیجٹلی جو اب ایک چینج آرہا ہے ترانسفیمیشن آرہی ہے دس is ویری نیو ان کے لیے بھی اور کس کس طریقے سے crime ہو سکتا ہے پاکستان میں اتنی انٹیلیجنس یا ہے کیا اتنے لوگ پڑے لکھے ہیں ایڈوکیشن اتنی زیادہ ہے کہ ڈیجٹلی جو ہیں فیک اکاون کو روکنے کے لیے اب تو تھوڑی بہت سیکیورٹی کنسرنس ہم نے دیکھیں جو کنسرنس کی بات کریں تھوڑا سا آپ پیسہ لگانا پڑے گا آپ آئی ویریفیکشن سے کر سکتے جو پچر آپ اپلوڈ کر رہے ہیں اس میں اپلیکیشن اور سوفیور ایسا بلڈ اپ کر دے کہ جو بھی نیا اکاونٹ ایکزیس کرے اس کی اگزیس ہو جائے دیو سی آئی ویل سی کہ یہ بہت سی فائ ہے بائیو میٹرک جو آپ نے بات کی فون نمبر جیسے ہمیں پتا ہے کہ آپ سمیشوی نہیں ہو سکتی یہ ایک اچھی چیز ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے اور کوئی آفیشل فورم بنایا جائے جی آپ کو فیتبوک پر ریجسٹر بات کر رہے گھر بیٹھ کے یوز کر لیکن آئی ڈی کے لیے فون نمبر ضروری ہو گیا ہے کیونکہ آپ کئی نہ کئی سے جو کنیکٹڈ ہی ہر جگہ سے چیز کو کسی اور کے نام سے لیویے ہم اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہے لیکن اپنے نمبر نوری کر لیا کیا بیومیٹرک آنا چاہیے تو چور جو ہیں وہ اور ایکٹیو ہو گئے ہم بھی سٹیپ آہیٹ جائیں گے تو ہمیں بھی چاہیی ریگولیشن ہماری ایک سے زائد ہو لیکن اس میں پتہ چل جائے گا کہ کدھر 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 کام کرتا ہے کس ڈی چیز تھا ایون فیس بک کا بھی وہ تھوڑا سا جو اس کا گریف ہے وہ نیچے آتا جا رہا ہے تو ایڈکشن کم ہوگا یہ یوزرز کی ایڈکشن کم نہیں ہوگا یہ اصل میں ہر ٹیکنالوجی کی جو لائف سپین ہے وہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے اب فیس بک آیا ٹویٹر آیا اس کے باد بھی اب لوگ نہیں وات سیپ پہ بات کر نہیں ہے فیس بک بھی اب ہم نہیں دیکھتے ہیں وات سیپ بہت ایزی ٹو ایکسس ہے اس میں گروپ بنا فیس بک کی ابھی بھی ایڈکشن ہے دیکھیں دوسروں کی زندگی میں کیا رہا ہے کون کس ریسٹورن میں گیا کس سے میٹ اپ کی کی بریک اپ ہو اس نے status کیا لگایا اس زندگی میں چل رہا ہے خود اتنے بڑے سپائی ہیں کہ چاہیئے ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہمیں کھین 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 سے ملتا رہا ہے ٹھیک ایک ایک پاکستان پاکستان اگین وہی والی بات کہ ریگولیشن جو ہے وہ اپنی 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 چل رہے ہیں کام بہت ہو رہا ہے اور لوگوں کا ایک چیز کھانا مگانا ہے تو آپ کریڈٹ کارڈ اس میں اپنے سیف کر لیا ہے اپنی اپلیکیشن پہ تو وہ بہت آسانی سے ہو گیا نورین یہ پوائنٹ آپ نے بہت اچھا ریز کیا کچھ اپلیکیشن ہیں جو ڈسکاؤنٹ کارٹ آفر کرتی ہیں میں اپنے فون میں جب انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ مجھے کریٹ کارٹ کی انفرمیشن دیجئے مجھے تھوڑا سا وہاں پر یہ لگا کہ میں غلط کرنے جا رہا ہوں میں نے دینے کے بعد اس کو فورا ان سٹال کر دیا میں بھی یوزرز کو یہ بات کہ بہت سو سمجھ کے اچھا میں ایٹونز آپ پڑی ہے بڑے نقصان سے بچی ہے اچھا نمبر آف ہیکنگ اتنے زیادہ ہو رہے ہم نے وہ بھی آڈنٹیفائی کیے ایک سوال اور ہے نورین میرے زہن میں وہ فیک اکاؤنٹ لڑکے لڑکیوں کی اکاؤنٹ بنا رہے ہیں آج کل یہ ایشو بہت ہو رہا ہے سائیبر کرائم بل سے کیا ہم نے امپلیمنٹ دیکھی یہ بھی مجھے بتائیے اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں اتنے لڑکے سیریس ہو جاتے ہیں ہم فلا فلا لڑکی اس نے فیک پکچرز کی ہوتی ہیں کسی سیلیبریٹی کی کسی موڈل کی یا کوئی بھی لڑکی کی پروفائل یہ ویسے بھی کانونی جرم ہے اور ایسے آپ کنٹری میں جہاں ہمارا کلچر ویمنز کو لے کی کتنا سنسٹیف ہے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے عورت کے خلاف کوئی بھی بات ہو جائے لوگ جو ہے پروٹیس کرنے نکل جاتے ہیں ہمارا مذہب کی خوبصورتی ہم اپنی عورت کو بہت پروٹیک کرتے ہیں اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ہمارا دوسرے کانٹریز کی طرح نہیں اس کی عزت کا خیال لگتے ہیں ایسے میں فیس بک نے بہت ہرٹ کیا لڑکیوں کو اور ان لڑکوں کو جنہوں نے فیک اکاؤنٹس بنایا اس کے لیے گورنمنٹ پاکستان اور سائبر کرائم بل نے کیا کام کیا دیکھیں پاکستان اور سائبر کرائم بل کا بنیادی کام یہی ہوا ہے اور اگر آپ کئی ایو کے پروفیسر جو انہوں نے حیرسمنٹ کی اور بہت ایسے کیسز ہمیں دیکھنے کو ملے بھاولپور کی طرف سے پنجاب کے خاص طور پر وہاں پہ یہ ریپورٹ ہوئے ہیں اور ایف آئی ایو ایو کام کیا ہے تو یہ چیز بڑے اس میں ہم نہیں جاتے ہم سمپل یہی کہ فیک اکاؤنٹ اور لوگوں کی خواتین کو حراسہ کرنا اور اس میں تصویریں چھوڑانا ہوتا ہے ایک کام اور ہو رہا ہے بڑے مزیگی بات ہے لیکن وہ کرائم تو خیب لڑکے لڑکیوں کی اکاؤنٹ بناتے اس کے بعد سوفٹ انسٹال کرتے لڑکین کی آواز نکالتی تنگ نہیں کرتے کارڈ مانگتے ایزی لوڈ کے ذریعے جو ہوتا ہے سائما جو کریک میسجز آرہے ہیں یہ بھی ایک سٹوری ہے اس میں بھی بڑا کریک ڈاؤن ہوا اور آپ کو یاد ہو کہ نیو چینل نے بھی ایڈنٹ کیا کسی گاؤں یا کسی بین نظری انکم سپورٹ پروگرام کے جو میسجز آتے ہیں آپ کو کال ساری ہیں اس کے لیے بھی بہت کریک ڈاؤن ہوا اور آپ بلکل صحیح کہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہے نا تو ان کی ایج بھی وہی ہے کہ سکسٹین اور ٹین ایجز میں آئی گی جب جب وہ پورا گینگ ہے اور ان کو پتا ہے کہ ہم فلا فلا لوگوں کو ہم نے سف ایس ایس بھی کیے ہیں ایک بڑا ایک سپیم میسج جو جسے ہم کہتے ہیں تو اس میں جو ہے فش ہوگئی ہے اور اس کے بعد ان کو اچھے خاص اس میں کما بھی لیتے ہیں اور جو فوٹو ہوئی جو تھیفت کی بات ہوئی ہے پلس آپ نے کہ جو فیک آئیڈی بناتے ہیں اور وہ ایک بڑی دلچسپ چلتے ہیں بھلے ان کا کوئی کام ہوئے نہیں ہو کہ وہ کسی کو نقصان پہنچ رہے ہیں لیکن بس وہ اپنی ایک طریقے میں نکلے ہوئے ان کو مزہ آتا ہے لیکن یہ فیک آئیڈی کے طور پہ بھی اس میں بڑا ٹریک ڈاؤن چل رہا ہے اور جتنی بھی فیک آئیڈی اگر آپ کو دیکھ ہو کہ ایک بلو چیک تو ٹویٹر میں آتا ہے افیشل سب کو ملتا ہے کہ ایک ایک پروفائل ہے اور وہ ہر ایک کو آسانی سے مل بھی جاتا ہے اور نہیں بھی ملتا خاص طور پر جنرلیسٹک کمیونٹی کو بہت آسانی سے مل جاتا ہے تو یہ ہے کہ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے یا نہیں ہے پھر تھوڑے سا آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ایک پروفائل ہے کب جنرلیٹ ہوئی ہے کب جنرلیٹ ہوئی ہے کون لوگ ہیں اس کے اندر نورین جو پرانے یوزرز ہوں جیسے ہم لوگ ماشیللہ سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو گریجولی ایکسپیڈینس کرنے کے بعد چیزیں فیس کریں گے کیونکہ اتنا زیادہ فریڈم آپ نے دی دیا ہے دینا بھی چاہیے کیونکہ اگر آپ فریڈم نہیں دوگے تو اس کے بھی مختلف نتائج نکلیں گے یہ بہت بڑی اس میں ہو جائے گی اس میں آپ نے تین ایجز کی بات کی بچوں کو سمارٹ فون اور ٹیبلٹ دلا دیتے ہیں تو وہیں سے پھر آپ کی جو ایک ہے چارچر سال کے بچے جو ہے وہ پلے سٹور سے گیمز ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور وہ سٹرینجرز کے ساتھ پول میں بنا کے کھیل رہے ہیں اور آپ کہ آج کل پوری دنیا میں پلے سٹیشن کے ذریعے بھی بلاسٹ ہو سکتے ہیں یہ ہوئی ہیں چیزیں پہلے سٹریکس کے بات کریں تو جب یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں تو آپ کو کیپ آئی آئی آن یور چائل صحیح ایک اور ایشو جو ہمیں ڈراؤ بیک نکالا وہ ہے ہیلت ایشوز آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں دماغ پہ آپ کے اثر پڑھ رہا ہے ہم دیکھتے تھے پہلے صرف باتیں لیکن اس پہ نتائج ملنا شروع ہو چکے لوگوں کی آئی سیج زیادہ ویک ہو رہی ہیں دماغ پہ اثر پڑھ رہا ہے دیکھیں آپ اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوگی کہ آپ خود بیٹی بھی یہاں پر افی ساتھ میں نورین فون رات کو سوتے برابر میں رکھے سوتے یہ بھی منع کیا گیا بڑی میٹر کرتی بار رہا میں ان لوگ کو خود کہہ چکا ہوں پابلک میسیج ہوتا ہے کہ جو مرد ہز پاکٹ ہوتی ہیں شرٹ میں اور جو کمیز پہنتے یہاں پر فون رکھتے ہیں اس میں آن ہوتی اتنا زیادہ افیکٹ کرتا ہے نہ ہو جائے تب پھر اس کے بعد ہم پولیسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ مزاج ہے ہمارے سسٹم کا لیکن ہم جو اپنی کوشش کر رہے ہیں جیسے آپ یہاں بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں کہ پبلک سرویسز میسیجز ہیں آپ جیسے لوگ ہیں یا ہم جیسے جو جنرلیسٹ ہیں ان کو لوگ سنتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہی جب وہ چیز بری وائرل ہو سکتی ہے تو اچھی چیز بھی وائرل ہو سکتی ہے اگر اس میں کچھ وزن ہوگا بات میں تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے اگر حکومت کے طرف سے کوئی پولیسی نہیں بن رہی یا کوئی موبائل سنیچ ہوتا ہے آپ کا ڈاکومنٹ آپ کے فوٹو جو بڑے اہم ہوتے ہیں وہ مس یوز ہو سکتے ہیں اور یہ ہی ہوتا ہے عموم ہم دیکھتے ہیں جو میموری کارٹ میں پکچرز آپ کی فیملی کی ہوتی ہیں آپ بہن کی ماں کے پکچرز ہوتی ہیں پھر بکوز کوئی بھی کر سکتا ہے اور وہ پھر ہر جگہ چلی جائے گی اگر اتنی عزیز ہیں دیفنی مومنٹس ہوتے ہیں لائف ٹائم کے آپ اپنے لیپ ٹاپ میں رکھیں یا کوئی ڈرائی میں رکھیں تو زیادہ بہتر ہے چارجنگ ایشوز بہت آتے ہیں چارجنگ کو ہم نے یہ بھی دیکھا سوشل میڈیا پہ کسی نے چارج کیا تو بلاسٹ ہو گیا یہ ان خبروں میں کتنی صداقت ہے رومرز ہیں اور چارجنگ کرائیٹری کیا ہونا چاہیے لوگ راتوں کو فون چارچر کے اپنی ڈیوائس کو رکھ دیتے ہیں اور چارج کرتے ہوئے یوز کرتے ہیں فون چارجنگ کے حالے سے میں نہیں کہوں گی یہ ایٹی ایکسپرٹ سے پوچھیں تو بہتر ہوگا لیکن یہ بات جو میس نیوز کی بات جگہ پہ لڑکی نے یوز کیا بلاسٹ ہو گیا تو اس طرح کی چیزوں میں بھی یہ سورس کیا ہے کیونکہ جیسے میں کہا ایڈویٹائزنگ پہ ہے جب تک آپ کلک نہیں کریں گے وہ پیسے نہیں کمائیں گے تو جب آپ کلک کریں گے تو ہی پیسے کمائیں گے لیکن وہ انفرمیشن اگر صحیح ہے آپ کلک کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھیں جو اگدم سے ویڈیو جس کا پیج بھی لائک نہیں کیا سرچ انجن یس تو آپ اگر گوگل میں اس طرح جیسے لڑکیاں کریں ہمارے پاس فیڈ میں فلا فلا کی لون آرہی ہے اس لئے کہ فیس بک میں بھی آپ سرچ کر رہی ہیں تو وہ ہی لائک سی فکر سجیس کر رہے ہیں اسی جرہ سجیس کر رہے ہیں نورین ایک بریک سٹے ویلکم بیک وی آرہی سوشل میڈیا ڈس ایڈوانٹیج جس اس پر بات ہو رہی ہے اور آپ کے سامنے ہم ان تمام تر چیزوں کو رکھ رہے ہیں جو آپ خود فیس کر رہے ہیں اس لائف میں کیونکہ آپ بھی معاشرے کا حصہ ہیں آپ بھی یوزر ہیں سوشل میڈیا کے طرح فیس بوک ٹویٹر ای ای جو آپ اپ 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 میڈیا چل رہا ہے لیکن ایک فنی سا ہیش ٹیگ ہے وہ آپ کی توجہ زیادہ مرکز ہے نہ کہ ایک نیوز آر جو ہے تو اگر کوئی کومنٹس آتے ہیں یا تنز آتا یا سٹائر آتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے تو اسی کی ویلیو بھی ہوتی ہے لوگ اسے دیکھ بھی رہے ہیں وائرل بھی ہو رہا ہے اور وہ سٹار بن جاتے ہیں آج کنٹروورشل بھی دیکھتے ہم کچھ سیلیبریٹی ہیں ڈی آف کنٹروورشن سوشل میڈیا ڈی آر ڈی آر ویڈیو دیکھیں کنٹروورسی بہت زیادہ ہے اس میں جب اگر انٹرنیٹ پہ بات چلی جائے تو انٹرنیٹ پھر بخشتا نہیں آپ کو چاہے نیگیٹی بیٹی ہم زیادہ observe کرتے ہیں ہم بہت کم اچھے چیزوں کو ایسے ریکوائی ہمیں کچھ نیڈ ہوگی اپنے ہیل سیلی ہم ایڈنٹیفائی کر لیں گے جنرلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس سیلیبریٹی کی لائف میں کیا چل رہا ہے کس ایکٹر کا کس ایکٹر سے بریک اپ ہو گیا کس سے جو ہے کس کی شادی ہو رہی ہے تو نیوز نیگیٹی جو بکتی ہے منفی ہوگی تو خبر بگے گی دوسرا یہ کہ ہم سائکولوجی کس میں چلے جائیں گے اچھی چیز بھی ہمیں نہیں دیکھ رہی ہوگی ایک اچھی سائکی کو یہ جو میڈیا میسج بنانے والے لوگ ہیں وہ اس کو پلے کرتے ہیں کہ جتنا اگر 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 وہی والی کلک بیٹ کی میں بات کروں گی کہیں گے فلا فلا نے پتہ نہیں کیا کر دیا پروگرام میں آپ جا کے پوری ویڈیو دیکھ کر آ جائیں گے ایسا کچھ بھی ہم نیوز پیپر سے بھی ایڈاپٹ کر رہے ہاں سے بیس سال پہلے جو سرخی جس کو مقصود بڑ کہا جاتا ہے اگر ہیڈلائن دیکھو فرنٹ پیج کی کہ نواز شریف نے یہ کیا آپ اس کی دوسری سٹوری سٹوری ہوگی صفحہ نمبر آٹھ کولن نمبر پچیس پہ ہوگی تصدیق نہ ہو جائے تو وہ چیز پھر نیگٹیو ہے وہ زیادہ آرام آسانی سے وائرل ہو جاتی ہے اور پھر ہم اسی ایک بھیر چال میں چلتے ہیں چاہے آپ جتنا پھر اس کا پوزیٹیو مند بنانے لیکن پھر لوگ نہیں مانتے اس چیز کو سٹوری پٹ کر رہے ہیں کیپشن اپنے بنایا جب تک مشروب نہیں بنے گا دو لوگ اگر میری چیز پوسٹ کروں گی اور وہ نہیں دیکھیں گے مجھے فوسٹ کرنا کسی کو آپ بھی سنیپ گرم پاکستان کی بات کرتے ہیں کندیل بلوچ کی ریسنٹ لی سوشل میڈیا سٹار ٹھیک ہے ان کو کئی ٹریڈیشنل میڈیا میں کوئی ایسی پذیرائی نہیں ملی سوشل میڈیا نے سٹار بنایا کہ ٹریڈیشنل میڈیا کو مجبور کر دیا کہ یہ سٹوری چاہیے اور وہاں جانی چاہیے لیکن اس کا انجام جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ طریقے سے آیا کچھ ہمارے معاشرے کے مزاج نے اس کو کیا پلس کچھ اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے ہم نے سوشل میڈیا میں اس کو بہت زیادہ ایک سٹوری بنا دی اور ریسنٹلی بھی بہت سے ایسی سٹار ہیں جو اچھے کام بھی کر رہے ہیں کوئی سٹینڈ اپ کومیڈین ہیں وہ بہت وائرل ہو رہے ہیں تو اس کے پوزیٹیو بھی کچھ ہیں ایسپیکٹ لیکن جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو گئی ہیں یا تھوڑی سی جو کانٹروورسی اتنی بری طریقے سے انڈ ہوئی ہے تو ایک مزاج ایک مزاج اگر سائبر بولی کی بھی بات کریں تو وہاں پہ بھی لوگ سوسائٹ کر لیتے ہیں صرف اس وجہ سے سائبر بولی ہو رہی ہے فلا نے مجھے کومنٹ کر دیا یا میری کسی کسی پچھر انہوں نے اپلوٹ کر دی تو یہ وہی بات کہ پوزیٹیو ہو سکتا ہے لیکن فن کے چکر میں آپ ان کے لیے بہت بری طریقے سے ہو اگر آپ فریڈم نہیں دھوگے سوشل میڈیا پہ بھی کنٹرول کروگے تو پھر فریڈم نہیں ہوگا کہا جاتا کہ ہمیں روکا جا رہا ہے غلط ہوگا یا نہیں کیونکہ اس طرح کی چیزیں جب ہم اگر بات رکی سامنے ہم دیکھ آپ خلاف بات کریں آپ نے بلکو ایمینڈمنٹ کرنے کی بات کی گئی ہے پاکستان میں جب ایسے سی ڈی ایشیوز ہیں اس کو کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے نوری اچھا اس کا میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں اگر اس کی کوئی مستند یا کری نہیں ہوگی تو وہ چیز نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے کیاوس پھیلتا ہے تو اس وقت مجھے لگتا تھا کہ اس میں تھوڑے سے اس کے کچھ ریگولیشنز کوڈ آف کنڈک کچھ بننا چاہیے اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج ہم بڑی سٹوری بن گئی جس پہ چائنا نے کہا کہ اس وجہ سے ہم پابندیاں لگاتے ہیں اپنے ملک فریڈم آف ایکسپریشن پہ پاکستان کی حوالے سے میں کہوں گی کہ دیکھیں ایپسلوٹ فریڈم نقصان دے ہے آپ کو ترکی والا سین یاد ہے ترکی ویڈیو وائرل کی تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے روکا پھر وہی بات دیکھیں یہ پاکستان میں بات کریں ٹویٹر میں جو ایک اپرور آتی ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس وقت مزاج کیا ہے قوم کا لوگ بھی جو اتھورٹیز میں ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا یہ چیز غلط ہوئی تو کل کو جو آج ایک سوشل میڈیا کا سوام ہے جو پوری ایک انویزبل ہمیں دکھ رہا ہے کہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ کل کو سڑکوں پہ بھی آ سکتا ہے تو وہی والی بات نقصان دے بھی ہو سکتا ہے اگر ہم بات کرتے ڈس لائک سے ہوتے ہیں ٹائم کنزیومنگ بہت زیادہ ہے ہیلس سی چوز آ رہے ہیں آپ کی آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں آپ ایکٹیف نہیں رہتے جیسے ہم وائیبریشن کی بات کر رہے تھے تو اس کی فوائد ہیں نقصانات آپ کے صحت پر پڑھنا شروع ہو چکے بلکل پڑھنا شروع ہو چکے ہیں اور آپ سب سے زیادہ بھوکے اور انفرمیشن کے آپ ہر وقت لگے میں کہ مجھے انفرمیشن مل جائے اگر آپ نشہ نہیں کرے تو آپ نشے میں ہیں یہ بات آپ ماننا پڑے گا کہ اگر آپ موبائل بہت زیادہ یوز کر رہے موبائل فون کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے آپ یہ ایڈنٹیفائی کیجئے جس دن موٹیلی کمیدیکشن کی سیلوری فون کے سنگلز نہیں آتے لوگوں کی ایک عجیب صورتحال کی چھوڑتے ہیں آپ گھر کا وائی فائی نہیں چلے گا کئی لوگ جاتے ہیں سلام دعا گریٹنگز جس ریسٹر میں وائی فائی سوریس نہیں ہوگی جن کے پاس وائی فائی نہیں ہے ہوتلز میں تو ضروری ہو کیونکہ وہاں پر رہتے ہو ضروری ہوتا ہے برحال اس کو ڈیسی اگری نہیں کر سکتے اس سے لیکن اس کو اگر اس پر کام کر لیا جا تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے لاز کورمنڈ میں آپ کورنگ اور جا بہت کنسلوٹ کرنا چاہتے میں صرف کورمنڈ یہ کہ دیکھیں پابندیاں بھی لگ جائیں گی کانونین بھی بن جائیں گے لیکن اگر پہلا اعتصاب آپ خود سے کر لیں تو زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کیا چیز نقصان دے نہیں ہے آپ کس سمارٹ ہو گیا تو آپ بھی سمارٹ ہو جائیں تو اور ہی کیا بات ہو گی ٹھیک ہے جنرل جو ملٹی میڈیا جو آن لائن کے جنرل سٹ ہیں وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں ان کی آپ کیا پیش رف دیکھ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ جو ہے بہت سی اچھی چیز ہو رہی ہیں کیونکہ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کو اچھا سے اچھا جو ہے کونٹ اگر دینے کی بات ہو رہی ہے لیکن بین میڈیا ملٹی میڈیا جنرلیزم آپ کی جو پرائیویسی ہے وہ اس کے ایشیوز بہت ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے جو ڈیجیٹل بیہیویرز ہیں کہ آپ کون سی ایپ یوز کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں اب پورا آپ کا پڑھا ہے ایک 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 جس میں سب پوری دنیا کو پتائے کہ آج آپ نے کھانا کھایا ہے آپ اس وقت سرچ کیا کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں چل کیا رہا ہے زندگی میں تو یہ چیزیں ہیں تھوڑا سا اس میں خیال رکھنا چاہیے بہت فیس بک آیا ٹویٹر اس سے کم ورڈ میں لیمیٹڈ چیز آئی لیکن اب ٹویٹر بھی ڈائی ڈاؤن ہو کے انسٹرگرام آ گیا کیونکہ صرف تصویر دیکھنے کو مل رہی ہیں یا ویڈیو دیکھنے کو مل رہی رہی لیکن ایکچولی وہ نہیں ہوتا اور اس میں بی بی سی بڑی جو میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے بھی نیگٹیو ہو ہے تو خاص طور پہ اگر فیس بک میں ایک کوئی بھی بندہ سورس بن جاتا ہے کہ فلا جگہ میں میں کھڑا ہوں یہاں پہ ایک crime سین ہو رہا ہے تو جب ایسے لوگ جنرلسٹ بن جائیں تو وہاں ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ credible information کون دے رہا ہے آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریس کیا جو لوگ فیس بک پڑھ لیتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ سورس کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے انٹرنیٹ فیس بک پر چیز پڑھی تھی ایسا ہوا ہوگا سر آپ جیسے جیسے آپ نمبر سے انکریز ہوتے دیکھ رہے ہیں پیپل آر ویری سمارٹ ان کو پتا ہے کہ ایکس وائی چینل کیا دکھا رہا ہے ای بی چینل کیا دکھا رہا ہے اس کے پیچھے کون سے گروپ بیٹھے ہیں وہ جنرلسٹ کو بھی آپ پتا ہے ریزن یہی ہے جب ایک چیز دیکھ رہے ہو لیکن اس کی پیرل میں بلکل اگینس بات ہو رہی ہے ایک اینادر ویو پوائنٹ ہمیں مل رہا ہے جو کہ تیسرا ویو پوائنٹ ہے تو لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ انفرمیشن بھی انفرمیشن یہ انفرمیشن ناؤ دی آر ڈیسائیڈنگ دیمسیل کہ ہمیں کونسی انفرمیشن جو لینی ہے اور پبلک کمممیشن سے جو آپ سیکھ رہے ہوتے ہو جو کممینٹ کر رہے ہوتے زیادہ ویلیوبل ہوتا ہے فیس بوک پہ پینامہ پیپرز کے حوالے سے اس کے نیچے جو آپ کے فرنس جو کمممینکیٹ کریں گے ان کے تھوٹس جو مل رہے ہوں گے اس کی بیس پر آپ کممینکیٹ کر رہے ہوگے وہ زیادہ بہتر ہوگا اس سے دیکھیں پتہ تو چل رہا ہے نا کہ ہمیں انسٹنٹ فیڈبیک مل رہا ہے کہ لوگ اس وقت کیا مزاج ہے کیا موڈ ہے اس وقت لوگوں کا اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے کہ فلا جو ایک وائرل ہو گیا بھلے سے وہ کوئی بچہ رو رہا ہے اور لوگ ہس رہے اس کو دیکھ لیکن وائرل ہے تو ہم اس کو پھر انڈکٹ کرتے ہیں اپنی ٹرانسلیشن میں اچھا ناؤنین سوشل میڈیا پر کچھ بیزنس ایسے ہیں جس پر ہمارے سیکیورٹی ایکچینج کمیشن آف فاکستان نے پابندی لگائی ہے یا جس کو اللیگل قرار دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر وہ بیزنس ہو رہے ہیں اس کو کون کنٹرول کرے گا اس کو کون مانیٹر کرے گا سی سی پی اس میں بڑی اچھی ریگولیشن ہے کہ انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہے لیکن میں تو یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ جس طریقے سے مارکٹ کو اس وقت جو ہے ایک دم وکٹمائز کیا جارہا ہے فیک نیوز پہ لے کر اور یہی والی چیزیں کہ جب سب کو انتظارے کے مستافی ہو جائیں گے آج رات خطاب ہونے والا ہے میں نے اپنے کسی گیس کو بولا وہ بروکر شاؤس کے لوگ خود جج بھی بنے ہوئے خود فیصلے جاری خبر مارکٹ میں سرکولیٹ کرتے ہیں غلط وارس اپ گروپ بنائے میں تمام جو ٹریڈرز ہیں انویسٹرز ہیں ان کو لگتا ہے سریعہ آپ کا تھوٹ ہے یہ سپریم کورٹ کا تھوٹ نہیں ہوگا آپ اپنے تھوٹ کو تمام گروپ پر نافذ نہیں کر سکتے لیکن آپ یہ تو دیکھیں نا کہ کتنا اثر رسوخ رکھتا ہے کہ اگر کوئی بھی انفرمیشن جاری کروں گا وہ اگر ہمیں اس دور سے باہر نکلنا چاہیے ابھی بھی ہم اسی دور میں ہیں جو رومر سرکولیٹ کر رہی ہیں سٹاک مارکٹ پر دنیا بھر میں کرتے لیکن اس کا پر سوشل میڈیا آگے بڑھ چکا ہے جتنی یہ ٹیکنالوجی کی انوالمنٹ ہو چکی ہے ہمیں تھوڑا سا بھی سمارٹ ہونا پڑے گا اگزیکلی جیسے میں نے کہا نا کہ ہمیں سمارٹ ہونا پڑے گا کہ خبر اگر خبر ہے تو خبر کی طرح دیجئے اپنا اپنیون نہ دیجئے لوگوں کو ہی فیصلہ میں دیکھا کہ جو سوشل میڈیا کا ڈس ایڈ وانٹج ہے یعنی کہ جو اس کے نقصانات اور ڈرو بیکس ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ ہمارا پروگرام آپ کو یوٹیو پہ بھی مل جائے گا کچھ بریکنگ کی وجہ سے آپ ہمارا پورا سیگمنٹ نہیں دیکھ ایٹی سیکٹر کو کچھ بات کریں پاکستان سٹاک اکچینج کی پرفارمنس کے حوالے سے تو ایک نظر میڈ اپڈیٹس پہ میڈ اپڈیٹس آپ کو دیں گے تو آپ کو ڈیٹیل بتا دیں جہا صبح ہم نے دیکھا سٹاک مارکٹ اوپن ہوئی تو مائنس فیفٹین پوائنٹ سے مارکٹ نے مائنس فائیو پوائنٹ سے مارکٹ نے خود کو اوپن کی آفٹر فیفٹین مینورس کے مارکٹ نے پوزیٹیو پوائنٹ گین کرنا شروع کر دی آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک سو دس پوائنٹ کا اضافہ ہوا اور دس بجے کے بعد ہم نے یہ بیزنس ریپورٹ نے رابیہ شہزاد سے رابیہ شہزاد ہر میریٹ انڈیکس سرٹی انڈیکس انڈیکس کہاں پر ٹریٹ کر رہے ہیں اور کیا خبر آرہی ہیں سٹوک ایکشن سے موجود ہیں آرہی ہیں کرنٹ انڈیکس کے لیول آپ کو بتا دو اس وقت ہنڈ انڈیکس سکھ سیوئنٹی 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 کے اضافہ سار پورٹی فائزن دو ہنڈر تھرٹی انڈیکس سیوئنٹی پوائنٹ کے اضافہ سار ٹوائنٹی سار ٹوائنٹی نائنٹی جبکہ وولیمز کافی زیادہ لو تھے اور ریپورٹ سے مطابق جا رہے کہ وہ تین سال کی کمپنین ستا تی ہم نے دیکھتی جی بلکل آج جو ہنڈر انڈیکس میں ٹھرٹی فائز ملین شیئر ٹھرٹی انڈیکس میں ٹوائنٹی ملین شیئر اچھا رابیہ مارکٹ مضبط ہونے کی وجہ کیا ہے انڈویسٹر کیا کہ رہے ہیں کچھ کمپنی کے آنا شروع ہو گئے آج ہم دیکھا تھا ٹو پوائنٹ فائز ملین ڈالر کی فورن انویسمنٹ آتی ہوئی ہم نے دیکھی تھی اس وقت لوکل سرمایہ کار تھوڑی سے پین نہیں لیکن فورن انویسمنٹ سیزن بھی آ چکا ہے جو کہ اچھے ہو گئے آل رائٹ تھانگ یو سو مچ رابی شہزاد آپ کے تمام تر انفرومیشن کا جو سٹاک مارکٹ سے ریلیڈیڈ آپ ہمیں دے رہی ہیں اور اکورن تو آپ نے بتایا کہ سٹاک مارکٹ اس وقت جگہ فورٹی فائی تھاؤزن ٹو ہنڈریڈ پر ٹریڈ کر رہی ہے یعنی کہ انڈیکس کا جب آغاز ہوا تو فورٹی فور کا انڈیکس تھا اور ابھی ہنڈریٹ انڈیکس میں سکس سیونٹی سیونٹ پوائنس کا اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے مارکٹ کو ایک سپورٹ ملی ہے ایک سٹرن ملی گیا انویسٹرز کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت بڑی تعداد میں جو ہے سٹاکس کو بائی کر رہے ہیں ساتھ میں جو آپ کا کارٹر ٹو کا ریزلٹ ہے گریجولی اب وہ آنا شروع ہو چکا ہے تھرٹی آف جون کے بات ہم نے یہ دیکھا کہ تمام تر ریزلٹ ہو رہے ہیں اپڈیٹ ہو رہے ہیں تو ابھی تو ریزلٹ کا آغاز ہوا ہے لانس لیر بھی آپ نے صورتحال دیکھی تھی کہ جون کے بعد جو نمبر تھے وہ بہت بہتر تھے اور مارکٹ کو بڑی سپورٹ رہی ہو سکتا ہے یہی ایک وجہ ہو جو مارکٹ کو سپورٹ کری ہے انسرٹین تو ہے مارکٹ آپ جو پینامہ جی آئی ٹی ایس کے باوجود آپ کی مارکٹ نے ایک مارکٹ